پرسے اسلام علیکم جی آج ہمارے ساتھ ہے افتاب عالم صاحب یہ دولت پرسے ہیں ایک جگہ پہ یہ جگہ سندھ میں ہے سب افتاب آئی جی سر سندھ میں نواب شاہ سنا ہے سر نواب شاہ نواب شاہ کا کس نے سنا پریزیڈنٹ صاحب کا علاقہ ہے سر پریزیڈنٹ صاحب کا جی سر وہ میرا اچھا نہیں یہ سیشن ہمارا دو ایسو میں ہوا آدھا سیشن ہمارا کچھ دن پہلے شروع ہوا اور آدھی بات چیت ہوئی تو ان کا نیٹ وہاں پہ بڑا تنگ کر رہا تھا تو پھر انہوں نے بتایا مجھے میں نے ان کے ساتھ بات کی انہوں نے کہا جی بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر اگر میں آگے آ جاؤں تو مجھے سگنل موبائل کے اچھے مل جائیں گے تو پھر ہم نے دو دن بعد کا میں نے ان کو ٹائم دیا کیونکہ ان کی ڈیڈیکیشن ان کی ڈیموشن دیکھتے ہوئے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس پہنچ جائے تو وہ پھر سیشن اپنا مکمل کر کے جائے مجھے علم دینا میرا اصل مقصد ہے ورنہ میرے لیے یہ بڑا ایسی تھا میں کہتا کہ جی میں نے تو پورا ایک گھنٹہ آپ کے لیے نکالا ہے اور آپ کی سائٹ سے انٹرنیٹ بیٹھا ہے کیونکہ میری سائٹ سے بیٹھے تو میرے پاس دو تین نیٹ ہے میں تو سکرین شوٹ اسے وقت بھیج دیتا ہوں تو تیس بٹیس ایم بی ایس یہاں پہ سپیڈ آ رہی ہوتی ہے ہماری یہ بڑی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے میری سائٹ سے ہو تو میں پورا سیشن دوبارہ دیتا ہوں لیکن کہ آپ کی سائٹ سے تو میرا پرابلم تو نہیں تھا وہ تو کیا یہ بات سچ ہے جی کہ میں نے پھر آپ کو ٹائم دیا بات میں بے شک سر بلکل کوئی شک نہیں ہے اور آپ کے آپ نے کہے بغیر دیا جی بلکل بلکل اگر میں اس دن بھی کہتا کہ بھئی میں نے تو ایک گھنٹہ آپ کو دے دیا ہے تو سیشن آپ کا ہو گیا ہے اب میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا تو میں ایس پر ڈیل میں بلکل درست تھا لیکن آپ سب سے آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے کا یا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ ورکشوپ میں بھی اور سیشن میں بھی یہ غلطی کرتے ہیں اور میں انہیں یہ سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کے علاقے کے اندر انٹرنیٹ تھوڑا سلو چلتا ہو تو میرا بھائی آپ موبائل لے کے جس دن آپ نے ڈیٹ اور ٹائم آپ کو پتا ہے موبائل کی بیٹری بھی گھنٹہ لاسٹ کر جاتی ہے دو گھنٹے لاسٹ کر جاتی ہے تو آپ یہاں تو کسی ایسی لوکیشن پر اگر کوئی دور کا علاقہ ہے کسی پہاڑی پر کسی اونچے جگہ پہ آپ شریف لے جائیں سیشن کے ٹائم پہ تاکہ وہ آپ کا جو نقصان نہ ہو تو اگر بھائی جن پہلے نوٹ کر لیتے تو پہلے ہی فائدہ ہو جاتا چلیں کوئی بات نہیں ہمیں مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی ان کا کام مکمل ہو گیا ان کا سیشن مکمل ہو گیا میں بہت خوش ہوں لیکن میں میسیج یہ سب کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری برکشوپ میں بھی کچھ دوست ایسا کرتے ہیں دیکھو بھائی آپ کسی دوست کے گھر بھی جا سکتے ہو جس کے پاس ہائی سپیڈ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے کسی آفیس میں بھی ریکویسٹ کر سکتے ہو دو گھنٹے کے لیے تو یار کوئی بھی بیٹھنے دیتا ہے نا پھر آپ کو بہت سی ایسی جگہیں مل جاتی ہیں نیٹ کیفیز ہیں بہت جگہ آپ پیزا پر کھانے جائیں تو وہاں پر انٹرنیٹ ہائی سپیڈ لگایا ہوتا ہے لوگوں نے کسی دوست یار کو انسان ریکویسٹ کر لیتا ہے کسی آفیس میں بیٹھ جاتا ہے دو گھنٹے کے لیے تو علم کے لیے اتنی قربانی تو دینی بڑھتی ہے نورملی تو لوگوں کا اچھا ہوتی ہے سپیڈ لیکن جو چھوٹے شہر سے بندے ہوتے ہیں کسی گاؤں یا قصبے سے ہوتے ہیں تو وہ ذرا دور ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے سیلیکشن کریں اس ٹائم پہ کہ لوگ میرے بیکپرڈ ایریا سے مجھے کونٹریکٹ کرتے ہیں یا بیرونے ملک سے کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں سب کے سیشن مکمل کر لیتا ہوں ٹائم اوپر نیچے کرنا پڑ جاتا ہے ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی ہمیں اپروچ کرے لوگوں کو بڑی ٹنشن ہوتی ہے کہ جی پتا نہیں اگر وقت نہیں ہوگا تو سر سے سیشن نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے جب لوگ میرے پاس بڑی امیدیں لے کے آتے ہیں تو میں اس کو ایک مشن کے طور پر کام کو چلا رہا ہوں اور میں پوری کوشش کرتا ہوں انہیں بہتر کرنے اب تاب عالم صاحب ایک کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے کچھ اپنے ڈیسینز لیے جو کہ میرے مطابق ٹھیک نہیں تھے اور اگر یہ پہلے ٹریننگ لے لیتے تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا اور یہ اون مشکلوں سے بچ جاتے ہیں اب خیر میں نے ان کو ایگزٹ سٹرڈیجی بھی بنا کر دی ہے اور کچھ میں نے نوے دن کا ان کو پروگرام بھی گائیڈ کیا تو افتا بھائی کیا خیال تھا آپ کا کہ اگر آپ پہلے مرد تک پہنچ گیا ہوتے تو کیا بہتر فیصلے نہ کرتے ہیں سر یقیناً بلکل بہتر فیصلہ کر رہا ہوتا ہوں یقیناً کوئی شک نہیں ہے اور آپ کی بڑی مہربانی میں آپ کو ٹرین بھی ادا کرنا چاہوں گا آپ نے بڑی مہربانی یہ کہ مجھے انٹرنیٹ کے میری پرابل ہونے کی وجہ سے دوبارہ وقت بھی دیا آپ کی بڑی مہربانی اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سیکھوں گا اور اللہ تعالی اس کو آپ کا جزائے خیرت آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کے علاقے میں جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن میں آئیں ان سب کو خود بھی گائیڈ کریں جو آپ کے ساتھ شامل ہوں اس کو بھی میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے ریال وے میں تھینکیو کر دیا کیونکہ مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ سب میرے پاس آکے مجھ سے سکھیں میں تو جن لوگوں کو سکھاتا ہوں میں انہیں کہتا ہوں اپنی بی بی کو سکھاؤ اپنے بچوں کو سکھاؤ ان کو ساتھ بٹھاؤ جب ٹریڈنگ کرو انہیں بھی پوری فیملی کیونکہ بھائی ہمارا ملک جو ہے یہ بہت پیچھے رہ گیا خطے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فینانچل لٹرسی نہیں لی قوم کے دور پر تو چلیں جو کام پہلے نہیں کیا وہ آج سے کیے لیتے ہیں جہاں سے جگہو وہاں سے سویرہ تو میں آپ سب کو ایک ریکویسٹ کروں گا آپ آپ بھائی کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں پچیس ہزار روپے سے تین لاکھ کے درمیان سرمایہ کاری کر کے آپ سٹاک مارکٹ میں بہترین طریقے سے اپنا کام کرنا سیکھ سکتے ہیں اب میں کلپ جاتا ہوں تو وہاں پہ ریسپشن پہ بچا ہے نام نہیں اس کا بتانا جاتا وہ میرے پیچھے پیچھے حسن بھاگا آیا اور اس نے کہا سر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے میں نے کوئی کام کرنا ہے سیکھنا ہے اور پہلے اسے کسی کرپٹو میں بتایا ہوا تھا اسے میں نے سمجھایا کہ اس کے قریب نہ جانا فوریکس کے پاس نہ جانا یہ دو نمبر کام ہیں پھر وہ سٹاکس کا اس نے مجھ سے پوچھا وہ میں نے اس کو خیر طریقہ کار بتا دیا آوائی پہ کھڑے کچھ باتیں بتا دیں پھر میں نے اسے کہا میری کچھ ویڈیوز دیکھ لو میں یہ آتا ہوں تو پانچ دس منٹ روز تمہیں بتاؤں گا تمہیں وہ بچہ پچارہ ماں پہ ریسپشن پہ کام کرتا ہے میں نے کہا یہ اب کیا فیس بھرے گا میری اور میں نے کہا کہ یار میں تمہیں ویسی گائیڈ کر دیتا ہوں تو وہ گائیڈ تو میں نے کر دیا جس حد تک لوگ مجھے ملتے ہیں میں انہیں کرتا ہوں لیکن لوگ اگر مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں پچیس کروڑ لوگوں کو ویسی ٹائم دے سکتا ہوں تو وہ ممکن نہیں ہیں اور جس آدمی نے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاری کرنی ہے پانچ ہزار روپے کوئی یادہ سہزار روپے کوئی ایسی رقم نہیں ہے کہ جو وہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا ہمیں ویسے ہی بیگ مانگنے کی یادہ نیشن آردت پڑ گئی ہوئی ہے ہمارے ایک پرائیم نیسٹ صاحب کہتے تھے میں مانگنے نہیں آیا آپ تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیں تو میں بہرحال اس بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جسے آپ کہہ دیں ہیں کہ مفتے میں چیزیں نہیں دی جا سکتی ہیں میرا ٹائم لیمیٹیڈ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ سیریس لوگ مجھ تک آئیں مفت کی جو دوائی ہے وہ اثر بھی نہیں کرتی تو بات یہ ہے کہ جب انسان تھوڑی سی پین لے کے آتا ہے تو پھر وہ بیس پچیس کلومیٹر اسے اپنی جگہ سے ہٹ کے بھی جا کے سیشن لینا پڑے تو اب ان کو جو میں نے باتیں بتائیں انہوں نے نوٹ بھی کی ہوں گی ان کو فائدہ بھی دیں گی بہرحال آپ میری فلسفی سمجھ لیں جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ایک بات یاد رکھیں اپنے اوپر اپنے اوپر سب سے بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے اگر آپ اپنے اوپر انویسمنٹ نہیں کریں گے اپنے اوپر پیسہ نہیں لگائیں گے خود کو نہیں سکھیں گے تو آپ بڑے بڑے نقصان کریں گے تو ہمارے ہاں جو قوم کو لوگوں کو ہے نا کہ جی فری تو بجو بھائی ادھر مشورے دے رہے ہیں وہ فری سی کھا لیں لوگوں کو ہم نے روکا ہے انہیں تو آپ کو مطلب کچھ نہ کچھ پیگ کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو اس بات کا خیال رکھیں اپنی لوکیشن کوشش کریں اچھی رکھیں اور ضرور اس کام کو سکھیں یہ دنیا کا بہترین کام ہے اسے ایک ماسی بھی سیکھ سکتی ہے اسے ایک بندہ کوئی بھی جو میٹرکولیٹا وہ بھی سیکھ سکتا ہے آپ کے پاس پچیس ہزار روپے اگر اکھٹے ہیں تو آپ ضرور یہ کام کریں آپ دو دو چار چار شیئر کر کے اس کو بیلڈ کرنا شروع کر دیں پانچ بانچ ہزار روپے ہر مہینے ایڈ کرنا شروع کر دیں آپ کا بڑا اچھا ریٹائنمنٹ پلان بن جائے گا تو نوے دن کا آفتہ بھائی آپ کو پروگرام دیا میں امید کرتا ہوں اب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اور آپ جب عمل کریں گے تو میرا ہمیشہ زور ہوتا ہے کہ پہلے سکل انینس کرو پیسہ خود ہی آ جائے گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ this is not a double share place this is not a place to gamble یہ جوہا کھلنے کی جگہ نہیں ہے سٹاک مارکیٹ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ غلط اسیئنس کیوں لیے تو اس میں اس کا جواب بڑا خوبصورت تھا میں چاہوں گا آپ اپنے الفاظ نہیں دیں چھکا مارنے کے لیے تھا تو میں نے کہا باؤنڈری پہ کیچ ہو گئے نا پھر تو چھکے نہیں لگانے بھائی جان آپ پہلے سنگلز اور ڈبلز لیں آہستہ آہستہ آپ اپنی بیٹنگ کی مہارت کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ چوکے بھی لگیں گے چھکے بھی لگیں گے اور ایک آور میں کئی کئی چوکے لگیں گے لیکن اپنی سکل پر زورتے ہیں یہ دنیا کا سب سے اچھا کام ہے لیکن اگر سکل یہ بغیر کیا جائے تو اس کا انجام وہی ہوگا جیسے سویمنگ جو ہے آپ بغیر سکھے سو فٹ گیرے طلاب میں کچھ جائیں یا گاڑی چلانی سکھے بغیر کہیں یار میں موٹر وے پہ چلا سکھتا ہوں صاف سڑک ہے چوڑی سڑک ہے چھے لینے ہیں اس پر تو میں جلدی سیکھ جاؤں گا تو سر اگر موٹر وے پہ آپ چڑ گئے بغیر ٹریننگ کے تو پھر کیا ہوگا ایک سیڈنٹ سر ایک سیڈنٹ ہوگا ٹھیک ہے نا تو اکثر لوگ کے ساتھ سٹاک مارکٹ میں اینہ لیلہ اینہ لیلہ راجیون ہو جاتا ہے اچھا دوسری میں یہ چیز کہوں گا کہ ٹریننگ میں بھی آج ہی میں نے ایک اور بھی سیشن میں میں نے بات کی تھی میں نے ایک ایڈ دیکھی پاکستانی جو آپ سے ون فورٹی فائی ون ففٹی ڈالرز چارج کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ کی ٹریننگ کا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اگر کسٹوں میں دینا ہے تو ایک سو پینسٹ یا ایک سو ستر ڈالر تو یہ ویسے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں وہ چارج کم ہی کر رہے ہیں دو سو ڈالر بھی کم ہیں لیکن ان کو جو ان کے ٹرینرز ہیں اور جو کمپنی ہیں میرے حساب کتاب سے ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے آپ بارہ لگر لینا چاہتے ہیں تو لیں وہی ٹریننگ ہم آپ کو پانچ ہزار روپے کی ہماری برکشوپ ہے اور دس ہزار روپے کا میرا سیشن ہے یعنی اگر ان کے حساب سے میں کلکولیٹ کروں تو اگر ایک سو پینسٹ کو ہم آج یا ڈیٹھ سو ڈالر کو ہم کلکولیٹ کریں تو تقریباً جو ہے پہنٹالیس ہزار روپے ہاں بن جاتا ہے تو اور ایک سو پینسٹ کو کریں تو اس سے بھی زیادہ اماؤگ جو ہے وہ بن جاتی ہے جی آپ کے کہہ رہے ہیں افتاب بھائی تو پہنٹالیس پہنٹالیس ہزار روپے بالکل اتنے پیسے بن جاتا ہے جی میرا اعتراض پہنٹالیس ہزار روپے لینے پہ نہیں ہے اصولاً تو مجھے بھی جو ہے سو ڈالر سے نیچے آپ نہیں دینی چاہیے برپرسن میں اس بات پہ نہیں آ رہا وہ میں ڈسکاؤن پہ دے رہا ہوں یہ پوائنٹ نہیں ہے وہ پہنٹالیس ہزار خرج کرنے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہیں آئے گا کیونکہ پہلے انہوں نے ایک ساپ پٹھائے ہوئے تھے وہ بتا دیتا ہے جی چھے بن گیا نو بن گیا وہ ان کا کوئی تعلق فینینس سے نہیں ہے کسی سے نام فینینس کا لگا لینا اور بات ہے اور فینینس کو سمجھنا اور بات ہے اور چند سال کے جو لڑکیں ہیں جو میں پھر منصور علی خان کی زبان میں کہوں گا لونڈیر پڑے ہیں کہ ان کو لاکر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرینر بن جائیں گے تو ٹرینر بننا بہیا اتنا آسان نہیں ہے یہ ہم سے پوچھو جنہوں نے پی کٹی ہے پوری زندگی اس کام کو زندگی دینی پڑتی ہے لیکن بارحل چلے وہ کچھ نہ کچھ پوزیٹیوٹی تو پھیلا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو سکھا رہے ہیں لیکن اتنی آپ کو ہیوی اماؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اگر اتنے پیسوں میں جو آپ لوگ کی جان نکل جاتی ہے پاچاس ہزار روپے میں آپ پانچ سیشن میرے بک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا صحیح مطلب آپ اسی چیز کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے ساتھ پانچ سیشن بک کریں یہ ابھی آپ صاحب نے ایک سیشن لیا ہے یا میری ورک شاپ میں جو بندہ آتا ہے وہ good to go ہے for 90 days اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یوزر آپ کو 90 days ٹریڈنگ کرنے میں کوئی مسئلہ ہے جو میں نے طریقہ بتایا نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو لگتا کہ آپ کو آپ کو لگتا کہ آپ کو ایک روپے کا بھی لانس ہوگا پروفٹ کی طرف تو ابھی میں آئی نہیں رہا نہیں سر انشاءاللہ نہیں ہوگا تو یہ میں اس کو بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کو آپ ایک کام میں لے آتی ہیں اس کو آپ نبے دن وہ سروائیو بھی کر رہا ہے میں انگریزی میں اکثر اپنی ورک شاپ میں بھی کہتا ہوں swim with sharks without being eternal life یعنی sharks اس میں کون ہے بڑے بڑے market maker بڑے بڑے market mover کہ جو آپ کا پیسہ نگلنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ سروائیو کرنا سیکھ لیتے ہیں چھوٹا amount بھی کما کے یا کمائی نہیں ہے loss نہیں as long as it's not loss and you're a new person یعنی ایک لڑکا ہے جو swimming سیکھنے آیا ہے جسے پہلے swimming نہیں آتی تھی وہ بغیر کوئی ڈبکی لگائے تھوڑی سی action غلط بھی ہو اور length لگا جائے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 80% پار ہو گیا ہے بعد میں مزید training اس کے اندر اور حسن اور نکھار لے آتی ہے اور پھر بندہ investor بن جاتا ہے تو مرضی آپ لوگ کی آپ مینگی training لینا چاہیں وہ بھی ضرور لیں شاید وہ بہتر ہی چیزیں بتا رہے ہوں لیکن میرے حساب سے جتنی کہ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں ایک چیز کافی ہے کسی بندے کے غلط ثابت کرنے کے لیے پہلی بات وہ کہتے ہیں ہم گولڈ میں بھی ہیں ہم کموڈیٹیز میں بھی ہیں ہم کرپٹو میں بھی ہیں ہم فنڈز کے بھی ایکسپرٹ ہیں ہم دنیا کی ہر چیز کے ایکسپرٹ ہیں ان کے چینل کو پر بندہ بیٹکوائن کا میں نے بتایا بھائی جس آدمی کو بٹکوائن کا بتا ہوگا اس کو کسی کو کچھ نہ سیکھنے کی ضرور نہ سکھانے کی ضرور تو ویسے ہی کھرپتی ہوگا آپ صرف اچھی انویسمنٹ دیکھ کر آپ مجھ سے بات کریں گے آپ مجھ پہ کہیں گے کہ آپ کیوں سکھا رہے ہو بڑا سمپل بات ہے میں خود بات کہہ دیتا ہوں میں ویلیو انویسمنٹ سکھا رہا ہوں اور میں اسے ایک مشن کے طور پر سکھا رہا پرسنٹ جوا ہے یہ نہیں کہ میں نے سمجھا نہیں ہے میں نے اس کی ڈائنیمکس کو سمجھا ہے کسی بھی ایسی چیز جس میں سوائی پرائیس فلکچویشن کی کوئی ویلیو ڈیشن نہ ہو وہ آپ کسی بھی وقت اس میں مر سکتے ہیں جو ایک لیمٹیڈ کمپنی ہوتی ہے لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے وہ آپ کو خود پتا چلا کہ وہ فیصلہ غلط ہے کیوں بھائی جان اس لیے کہ وہ کلکولیشن بیس اور جو کمپنی ہیں میں نے آپ کو بتائی وہ اس میں کلکولیشن بتا رہی ہے تو یہ کوئی سپیکولیشن نہیں ہے جو بندہ بھی آپ کو کہتا ہے مجھے کل کا پتہ وہ بھکواس کرتا ہے کل کا علم صرف خدا تعلق ہو ہے کسی انسان کو نہیں ہے لیکن جب آپ نے کوئی بھی ایسیٹ سستہ لیا ہو ہے اور وہ کمپنی ٹھیک پرفارم کر رہی ہے اور ڈیویڈنڈ بھی دے رہی ہے تو لا محالہ اس کی پرائیس باؤنس بیک کرے گی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا ایک سیشن اور حالات بدلتی ہیں تو آپ اس میں سے اگزٹ کر جائیں تیسری بات میں آج کہ جو پورے پورا پاکستان ہے چونکہ بکھاری ہمارے آئیڈیل ہیں اور ہم مفتہ لگانے میں ہر چیز میں بلیو کرتے ہیں ان کہہ کہ کسی طرح جواز صاحب کی ورکش ریکارڈ ہو جائے اور کمپنی کے اکاؤنٹس آتی ہیں تو آپ ہر کورٹرلی ریپورٹ پہ کمپنی ریسیس ہوتی ہے اگر میں اپنی ورکش کر رہا ہوں دس سال سے پرانی ورکش آج اپلی کیبل ہوگی ہر نوے دن کے بعد بھائی آلات بدلتے ہیں وہ ایک ورکش آپ کسی طرح کئی بند دی کس ڈیٹ میں دی میری ہر برکش میں نئی چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں تو وہ ہی ہیں جو بیسک حصول ہیں وہ تو محشہ کے لیے سیم ہیں لیکن کمپنیاں چینج ہوتی ہیں بھائی جان ایسے نہیں ہے ورنہ تو انیس سو سو سنتالیس میں میرے جیسے کسی بندے کی ریکارڈ کر رکھ لیتے تو جب تک دنیا چلتی پاکستان پیس ایک جب تک چلتا لوگ پیسے کمار رہے ہوتے تو یہ تو مسئلہ ہے کہ ہم فراڈ بازیاں لگانے پر ہمارا زور نہیں فالو کر رہے ہیں آپ بھائی یہ جو کمپنیاں آج تھوڑی ہمیں خراب لگ رہی کبھی یہ بھی اچھی تھی حالات اوپر نیچے ہوتی ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ سٹوک مارکٹ ہے ایسے چون کے تعویز گلے میں پی ایس ایکس کا ڈالو گئے تو بٹوے میں پیسے ڈبل ہونے شروع ہو جائیں گے رہے بھائیہ یہ کھارو بار ہے اس میں آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر تو نہیں پر کورٹرلی بیس کے اوپر تو کم از گم اپنی انویسمنٹ کو انیلائز کرنا پڑتا ہے اور سیکٹرز کو تو خیر آپ روز اخبار دیکھتے ہیں جو ہم لوگ ایکٹیو لوگ ہیں جن کا بڑا پیسہ لگا ہوا ہے تو یہ جو آپ کو دکھاتے ہیں نا ٹیکنیکل میں نو بن گیا اور آٹ بن گیا ان بے وقوفوں کو بتاؤ کہ ایک کمپنی کی چینل بن جاتی ہے تو لوگ عربوں کا سرمایہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹیکنیکل پہ آپ کو کھمانے دیں گے کبھی ان کے پاس پوری پوزیشن ہے تو اس کو بزنس مہنگا ہو گیا انہیں جو میں نے کمپنی دکھائی ہے اس کی پروفیٹی بلیٹی چار سالوں کے اندر آپ سمجھیں کہ بیس روپے سے ساٹھ روپے پہ چلی گئی ہے ٹھیک ہے میں ایک اماؤنٹ بتا رہا ہوں تین گناہ ہو گئی ہے اگر فورٹی سیمن والی برکشوپ لیے ہوتی تو وہ